اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ڈو فیزیکس کلاس ایم یور ٹیچر آمیر سوہیل ٹوڈے ہم دسکس کرس پرڈکٹ آف ٹو ویکٹر پرڈکٹ ویکٹر پرڈکٹ کو ہم ڈسکس کریں گے ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو ویکٹرز ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ریزلٹ یا تو سکیلر آتا ہے یا ویکٹر آتا ہے تو جب سکیلر آ جائے تو اس کو ہم ڈوٹ پرڈک کہتے ہیں اور جب ہمارے پاس ریزلٹ ویکٹر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویکٹر پرڈک یا کرس پرڈک جب دو ویکٹرز ایسے ملٹیپلائی ہو جائیں دو ویکٹرز اے اور بی ایسے ملٹیپلائی ہو جائیں کہ یہ ہمیں کوئی تیسری کونٹیٹی دے دے جو کہ ویکٹر ہو ٹھیک ہے جو کہ ہمیں ویکٹر کونٹیٹی دے دے تو ایسے product کو ہم کہتے ہیں cross product it is represented by a cross ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو cross product کہتے ہیں اس کا جو جرنل فارم ہے وہ یہ ہے a cross b equals to a b sine theta into unit vector n اوکے so a ہمارے پاس magnitude of a ہے b sine theta یہ b کا وہ component ہے vector b کا وہ component ہے جو a کے perpendicular ہے یعنی یہاں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس let's say vector a ہے اور یہ vector b ہے یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے theta پہ deviate کر رہے ہیں اگر اس b کو ہم a سے extrapolate کریں اور اس کو ہم لے جائے y کی طرف اور x کی طرف تو یہ اس کا بنتا ہے x component اور یہ اس کا بنتا ہے y component by this is b sine theta اب ان میں سے کونسا component b کا وہ a کو perpendicular ہے تو a کو اس کا یہ component perpendicular بنتا ہے وہ b y ہے اور اس کو ہم اگر find کرے تو b y equals to b sine theta آپ نے پڑھا تھا f y equal to f sine theta سو یہ ہمارے پاس b sine theta بنتا ہے ٹھیک ہے سو یہ b sine theta اگر آپ دیکھیں a کو perpendicular ہے a کو یہ 90 degree angle بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ a تو بزاتے خود a کا magnitude ہے اس a کا magnitude اور b sine theta یہ vector b کا وہ component ہے جو a کو perpendicular ہے اور n کیا ہے this is unit vector perpendicular to plane determined by a and b یہ وہ unit vector ہے جو کہ a اور b کے a اور b کے plane کو perpendicular ہوں گے یا تو اس طرح ہوں گے یہ اس طرح ہوگا یا into the board ہوگا دیکھو یا کس plane میں لائی کر رہے ہیں یہ لائی کر رہے ہیں اس وقت یہ x plane میں لائی کر رہے ہیں اور یہ کس میں لائی کر رہے ہیں یہ x y plane میں لائی کر رہے ہیں اس کا کچھ component x کی طرف بھی ہے اور y کی طرف بھی ہے یعنی دونوں جو ہے وہ ہمارے پاس لائی کر رہے ہیں x y plane میں یہ دونوں vectors ہمارے پاس x y plane میں لائی کر رہے ہیں تو اگر ان کا resultant according to this rule ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ یا تو z positive z کی direction میں ہوگا یا negative z کی direction میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے by right hand rule کہ وہ کس طرف ہوگا لیکن unit vector perpendicular to plane کا کیا مطلب ہے کہ ان کے plane کو یہ perpendicular ہوگا اس طرح ہوگا ٹھیک ہے کچھ examples لیتے ہیں پھر اس کی طرف پھر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس tark ہے جب force اور position vector یا moment arm multiply ہوتے ہیں تو ہمیں tark دیتے ہیں tark is a vector quantity تو اب ان کے بیچ میں یہ product کون سا product ہوا this is cross this is cross product اسی طرح ہمارے پاس angular momentum is the product of position vector and linear momentum ٹھیک ہے linear momentum اور position vector جب multiply ہوتے ہیں angular momentum دیتے ہیں یہ angular momentum بزاتے ہیں خود vector ہے that's why this product is vector product angular velocity اور position vector جب multiply ہو جائے تو ہمیں linear velocity ملتی ہے which is a vector this product is vector product angular acceleration اور position vector multiply ہوتے ہیں تو ہمیں linear acceleration ملتا ہے which is again a vector so this product is vector product or cross product اوکی direction direction of vectors is found by right hand rule اس کو ہم right hand rule سے معلوم کرتے ہیں وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لئے آپ نے ایسا کرنا ہے اگر آپ نے a cross b کرنا ہے let's say آپ نے a کو b کے ساتھ multiply کرنا ہے تو direction آپ کیسے نکالیں گے پہلے تو آپ a کے direction میں اپنے ہاتھ کو کھول دیں گے like this آپ نے a کے direction میں ہاتھ کھول لیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے آپ اپنے ہاتھ کو دوسرے vector یعنی b کی طرف curl کر دیں گے دیکھیں میری یہ انگلیا کس طرف جا رہی ہے towards b ٹھیک ہے اب ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ایسے کھول لیں اور پھر ایسے اس کی طرف گمائیں this is impossible ٹھیک ہے اگر b کی طرف لے کے جانا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے آپ کھول لیں اور اس طرف آپ لے جائیں تو direction is out of the board جس کو اوپر کی طرف draw کر ہے تو اگر آپ ایسے کھولیں گے تو انگلیوں کو ایسے لے کے جائیں گے this is not possible ٹھیک ہے تو دیں گے اپنی انگلیہ آپ ایسے کریں تو آسانی سے یہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کھ تھم جو ہے انتو the board here a direction is in negative z axis اور یہ ہمارے پاس positive z axis میں آ رہا ہے اگر ہم outside کو positive لے رہے ہیں اور inside کو negative اچھا properties ہم دیکھتے ہیں ان کی vector product کی کچھ properties ہیں a cross b is not equal to b cross a this is not commutative ٹھیک ہے commutative نہیں ہے vector product commutative نہیں a cross b is equal to minus of b cross a a cross b magnitude wise b cross a کے برابر ہیں magnitude wise برابر ہیں ٹھیک ہے تو کہیں پر magnitude wise آ جائے ٹھیک ہے module اس لیا ہوا ہو تو پھر برابر ہوں گے لیکن direction ایک دوسرے سے different ہے آپ نے دیکھ لیا یہ a cross b direction out of the board r r b cross a direction into the direction is different that's why we are putting minus over here ٹھیک ہے okay vector product of parallel vectors a parallel vectors ka vector product لیتے ہیں تو کیا جواب آئے گا a cross b equals to a b sine angle کیا بنے گا 0 sine 0 so sine 0 is equal to 0 we are getting 0 answer with unit vector so that's that's why a cross product case میں جب ہمارے پاس perpendicular vectors تھی تو وہاں پر result ہمارے پاس 0 آ رہا تھا یہاں ہمارے پاس parallel کے case میں answer 0 آ رہا ہے ساتھ میں یہ بھی explanation لازمی ہے کہ 0 null vector ہے ٹھیک ہے کیونکہ cross product result ہمارے پاس ہمیشہ ایک vector آتا vector product of perpendicular ویکٹرز پرپینڈکولر ویکٹرز کا ویکٹر product یہ آپ کے پاس a ہیں اور b ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree angle بنا رہے ہیں ٹھیک ہے so a cross b equals to a b sin 90 sin 90 ہمارے پاس 1 کے برابر ہے unit vector n so a cross b is equal to a b unit vector n یاد رکھیں یہ mcq کئی دفعہ آ چکا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ the cross product of two vectors two perpendicular vectors two orthogonal vectors is equal to a b unit vector n if order of vector product is reversed its direction اگر آپ vector کے order کو reverse کرتے ہیں یعنی a cross b ہے b cross a کر لیں تو order آپ نے reverse کیا its direction direction کو کیا ہوگا same رہے 90 degree سے reverse ہوگا to 70 سے change ہوگا نہیں it will reverse completely reverse کیا مطلب ہے change by 180 degree 180 degree سے reverse ہوگا آپ نے دیکھ لیا یہ out of the board آرہ تھا اور یہ into the board آرہ ہے اگر آپ ان کو قریب کر لیں تو ان کے بیچ میں آپ دیکھ لیں کہ angle کیا بنتا ہے like this اگر آپ ان کو ایسے draw کریں تو ان کے بیچ میں angle کتنا ہے 180 degree ٹھیک ہے so 180 degree کا فرق ہے cross product of vector with itself is null vector ایک vector کا اپنے آپ کے ساتھ جب آپ cross product کرتے ہیں تو اس سے result null vector آئے گا a cross a equal to a sin zero ٹھیک ہے vector اپنے آپ کے ساتھ zero angle بنائے a square zero اور unit vector which is again a null vector ٹھیک کیونکہ sin zero zero ہے آپ کیسے کریں گے i cross i equals to one dot one sin zero one dot one sin zero کیونکہ i یہ i اپنے آپ کے ساتھ کتنا angle بنائے گا zero angle بنائے گا ٹھیک ہے so zero جب آپ لیتے ہیں تو this is equal to zero ٹھیک one by one multiplied by zero اوکے اسی طرح j cross j بھی zero ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی j اپنے آپ کے ساتھ zero angle بناتا k cross k zero ہو جائے گا i cross minus i is equal to zero minus آپ common لے پھر i cross i کرے پھر zero آئے گا minus k cross k مطلب جس shape میں بھی آ جائے لیکن جب یہ same ہو تو آپ کے پاس answer کیا ہوگا zero i cross j اب different بات آگئی ٹھیک ہے i cross j is equal to k یہ کس طرح ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں let's say یہ آپ کے پاس let me open it like this یہ آپ کے پاس i ہے یہ j ہے اور یہ k ہے تو اگر یہ آپ کے پاس اس طرح ہے i j اور اب کیا ہم کر رہے i cross j is equal to i cross j یہ i ہے اور j ہے i کے direction میں ہاتھ کھولیں گے اور j کی طرف لے کے جائیں گے تو تھم کس طرف آرہا ہے towards k آرہا ہے so this is equal to k اس طرح j cross k ہے j cross k یہ j ہے اور k ہے تو j کے direction میں آپ نے ہاتھ کھولنا ہے اور k کی طرف لے کے جانے تو اب کس طرف آرہا ہے i کے طرف آرہا ہے اسی طرح k cross i ہے آپ کے پاس k cross i so یہ k ہے اور یہ i ہے اس طرح آپ کھولیں گے اور کس طرف لے کے جائیں گے towards i جب اس طرف آپ لے کے جائیں تو یہ دیکھیں اوپر کی طرف آرہا ہے which is equal to j ٹھیک ہے تو اب ہر دفعہ یہ کام نہیں کریں گے اس کے لئے آپ نے یہ triangle یاد رکھنا ہے یہ triangle ہے آپ کے پاس i j k آپ ایسے لکھ لیں گے i j k اگر آپ i j کر رہے ہیں i cross j تو یہ برابر ہوگا k اگر j cross k کر رہے ہیں تو یہ برابر ہوگا i k اور k cross i کر رہے ہیں تو یہ کس چیز کے برابر ہوگا j کے برابر ہوگا یاد رکھیں گر آپ اس طرف آتے ہیں تو answer آپ کے پاس positive آئے گا یعنی آپ دیکھیں i cross j is equal to k ہے لیکن k کے ساتھ آپ کیا لکھیں گے positive ٹھیک ہے یہ k positive ہے اس طرح j cross k ہیں جب آپ a سے جائیں گے ھیک end clockwise جائیں گے j cross k تو i آئے گا ٹھیک ہے k cross i تو j آئے گا اور اگر آپ اس کے opposite sense میں جا رہے ہیں یعنی اس طرف جا رہے ہیں i is equal to minus i k cross j equals to minus i j cross i equals to minus k ٹھیک ہے یاد رکھیں i cross minus k تو پہلے آپ minus کو common لیں پھر i cross k کریں k k k کسی اس کے برابر ہیں یہ minus j کے برابر ہیں تو minus into minus plus plus j ٹھیک اس طرح کے questions بھی آسکتے ہیں اوکے اب آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے a equals to one i plus two j plus three k اور اس طرح b vector ہے ان کا cross product لیں کس طرح لیں a cross b equals to this vector cross the other vector ٹھیک ہے one i کو آپ ان سب کے ساتھ لکھ لیں one i cross کو ان سب کے ساتھ لکھ لیں پھر two j ان سب کے ساتھ cross کریں پھر three k ان سب کے ساتھ cross کریں جو mathematics کا طریقہ ہیں آپ کرتے آرہے ہیں ٹھیک ہے so one multiplied by four is four اور i by i i cross i ٹھیک ہے اس طرح one multiplied by five five ہے اور i cross j i اس میں جو same ہیں ان کو zero کر دیں گے i cross j cross j k cross k ان سب کو zero کر دیں اور جو different ہیں ان کو اس triangle کے ذریعے معلوم کرنا ہے ٹھیک i cross j is equal to k ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس i cross k to i cross k ہم اس طرف جا رہے ہیں i cross k equal to minus j ٹھیک ہے اور اس طرح یہ سارے آپ اس triangle کے ذریعے solve کریں ٹھیک اور پھر k والوں کو k کے ساتھ combine کریں j والوں کو j کے ساتھ combine کریں اور i والوں کو i کے ساتھ combine کریں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا مل رہا ہے so let's see 5k اور minus 8k تو minus 3k اس سے آ جائے گا ٹھیک ہے اور minus 6j اور plus 12j تو اس سے 6j آ جائے گا 6j اور i 12i minus 15i تو minus 3i اب یہ اس کا answer آ گیا آپ دیکھیں اس میں unit vectors ہیں یعنی direction ہیں ٹھیک ہے so a cross b کا result ہمارے پاس vector آ گیا یہی question with these vectors ہم نے solve کیا تھا dot product کے لیے ہمارے پاس answer آیا تھا 32 صرف ایک number آیا تھا ٹھیک ہے جو کہ scalar quantity تھی اس کا result ہمارے پاس vector quantity آتی ہے اس کا ایسا shortcut نہیں ہے mathematics والے اس کو determinant سے کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اگلے آپ سے کوئی mistake نہ ہو اور dot product کو ہم simply 1 by 4 2 by 5 اور 3 by 6 کر لیتے ہیں یہاں ایسا آپ نے نہیں کر نا ٹھیک ہے so this is a bit different thanks a lot for watching this